بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو سکھاؤں گی جس طرح میں اپنے گھر میں ٹیماتر کا سوپ بناتی ہوں اس کے لیے میں نے یہ ٹیماتر لیے ہیں آدھا کلو سے زیادہ ہیں یہ لال ٹیماتر ہیں ملکل یہ دیکھئے اور اسی طرح سے آپ کو لینا ہے کیونکہ رنگ اچھا آئے گا اس میں کچھ اور آرٹیفیشل فلیور میں نہیں ڈالوں گی نام کلر ڈالوں گی اس کے لیے میں نے لیے ایک پیاس موٹی موٹی کاٹی ہوئی ہے یہ دیکھئے لونگیں ادرک لیسن کالی مرچیں اور نمک اور یہ چیز آپشنل ہے اوریگانو لیفز آپ کو دل چاہے ڈالیں نہیں دل چاہے سکپ کر دیں چلیے میں یہ کٹ لیتی ہوں لیسن کٹ لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں ٹماٹر میں نے کٹ لیے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اسے بڑے بڑے بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیسن کو بھی میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے چلیے آپ شروع کرتے ہیں یہ میں نے مکھن لیا ہے اس میں ہم بنایں گے بس اتنا کافی ہے بگھاریں گے ہم اس کو لونگوں سے اس کا بہت اچھا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے سوپ میں کماتر کی سوپ میں اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن مکھن پگلنے سے پہلے میں نے سب چیزیں ڈال دیں گے کہ مکھن جلے نہیں اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پیاب ڈال دیں گے بڑی ڈلی لیے میں نے ٹماٹروں کے حساب سے اس طرح آپ بنایں گے تو بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس میں پکا ہوا اور کچھا بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ سب چیزیں ملا کے چڑھا دیں پھر اس کے بعد اس میں مکھن ڈال دیں بس اتنا ہی اس کو بھوننا ہے تاکہ ایک تھوڑا سا پکا ہوا سا فلیور آ جائے اب ہم ٹماٹر ڈال دیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے پکا لیا ہے دیکھیں اس میں سے بہاپ نکل لائیے اب ہم اس میں ڈالیں گے دیکھیں ہاف ٹیبل سپونڈ کالی میرچ سفید میرچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اور یہ نمک نمک کم ہوگا تو وہ بعد میں چکے اب دوبارہ تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں نمک ڈالیں گے تو یہ تماتر تھوڑا مرب ہوگا جلدی گلے گا اس لیے نمک ٹماٹر میں ڈالنا بہو ضروری ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی ایک لیٹر کے قریب ڈالا میں نے ابھی پانی اب ہم اس کو ڈھک کے جب تک گلائیں گے جب تک اس کو ٹماٹر اچھی طرح سے پیاز نرم ہو جائے 15 منٹ ہو گئے سب چیزیں نرم ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ہم اس کو بلینڈ کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی نمک چکھیں گے ہم اس کا دیکھیں اب یہ بلکل ٹھنڈا کر کے اس کو ہم پیسیں گے یہ تھی دیر میں ہم یہ بنا لیتے ہیں کرو ٹونس دیکھیں دبل اوٹی اس شیپ میں کاٹ کے اور آپ اس کو شیلو فرائے کر لیں تھوڑا سا کم مکھن میں مطلب اور ویسے یہ دیپ فرائے ہوتے ہیں سوپ کے ساتھ چلیئے اس کو تھنڈا کر کے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھنڈا ہو چکا ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں تچھے سا کر کے بعد سا کرے پورا میں کر لیتی ہوں پھر پتیلے میں میں ڈال کے پھر میں آپ کو پورا کر کے پھر باتاتے ہوں یہ دیکھئے سب میں نے یہ بلینڈ کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب میں تھوڑا سا اس کو اتوکا کے اس میں خط کیا جائے تھوڑا سا اور ٹھک ہوگا ابھی اس وقت میں اس میں تھوڑی سی یہ اوری گانو ڈال لیں آپ کا دل چاہے ڈالیں نہیں دل چاہے نہیں ڈالیں مگر اس سے فلیور تھوڑا اچھا آتا ہے اس سے لوگوں لوگیں ضرور ڈالیں دیکھئے تھک ابھی بھی ہے مگر اس کو تھوڑا سا پکانا ہے مجھے چلیے یہ پک جائے اس میں خط کیا جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھئے ہم نے اس کو اتنا پکا لیا ہے کہ یہ تھک ہو گیا بلکل اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تمہاتر کا سوپ ہمارا تیار ہے دیکھئے یہ میں نے اس بیچ میں جب میں نے اس کو چڑھایا تھا تو یہ کروٹونز بنا لیے تھے ربل لوٹی کے دیکھئے آپ یہ تھوڑے سے مطلب مکھن میں اس طرح بھی آپ چاہے ویسے ڈی فرائے بھی کیے جاتے ہیں اور یہ سوپ اسٹکس ہیں یہ بازار کی ہیں کسی بھی بیکری پہ آپ کو پیکٹ مل جاتے ہیں اس کے ساتھ کھائیں یا اس کے ساتھ کھائیں اس میں مکھن میں میں نے پکایا ہے تو میں ابھی اس میں مکھن نہیں ڈال لی اوپر سے تھوڑا سا کریم ڈالوں گی اب ہم اس میں تھوڑا سا کریم ڈال لیتے ہیں مکھن میں ہم نے اس کو پکایا تھا بغہر کے پورا تھنڈا ہو جائے گا جب کریم اس پہ آپ ڈالیں گے تو یہ نیچے نہیں جائے گا اس پہ میرا کریم آدھا نیچے چلا گیا ہے اس طرح سے بنائیے پی جیے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی 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 موسیقی